تو گائز آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کریں گے وہ ہے ڈاکٹر سٹرنج اندہ ملٹی ورس آف میڈنیس یہ مووی مارول کی پہلی ہورر مووی ہے اور اس کو سیم رائمی نے ڈائریک کیا ہے مووی کے سٹارٹ میں ہم ڈاکٹر سٹرنج کا ایک ویرینٹ دیکھتے ہیں جو کہ ہے ڈیفینڈر سٹرنج ڈیفینڈر سٹرنج امریکہ چاویز کے ساتھ بک آف بشانٹی لینے جا رہے ہیں لیکن ان پر ایک مونسٹر حملہ کر دیتا ہے اور وہ ڈیفینڈر سٹرنج کو مار دیتا ہے جس کے بعد امریکہ چاویز ایک سٹار پورٹر کھولتی ہے اور کیمرہ گھوم کے ہمارے ڈاکٹر سٹرنج کے بیڈ میں لے آتا ہے کہ جیسے یہ سب ڈاکٹر سٹرنج خواب میں دیکھ رہا تھا سٹرنج اپنا میجک استعمال کر کے تیار ہوتا ہے اور ایک شادی میں چلا جاتا ہے یہ شادی ڈاکٹر سٹرنج کی ایکس گرل فرنڈ کسٹین کی ہوتی ہے سٹرنج جادو سے پانی کو وائن بناتا ہے اور وہ کسٹین سے کہتا ہے کہ وہ اس کے لئے خوش ہے باہر لوگ چیک رہے ہوتے ہیں تو سٹرنج اپنے کپڑے بدلتا ہے اور لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے جب سٹرنج وہاں پہنچتا ہے تو وہ اپنے جادو سے مانسٹر کو جو کہ انویزیبل ہوتا ہے اس کو اپنے سامنے لے آتا ہے امریکہ چاویز اور ڈاکٹر سٹرنج دونوں اس مانسٹر سے لڑتے ہیں لیکن پھر وہاں پر وانگ بھی آ جاتا ہے سٹرنج اپنے جادو سے مانسٹر کو مار دیتا ہے وہ تینوں ایک کیفے میں بیٹھ کر باتے کرتے ہیں اور امریکہ چاویز سٹرنج کو بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے مانسٹرز لگے ہوئے ہیں اور امریکہ ان کو ڈاکٹر سٹرنج کی ویریانٹ یعنی ڈیفینڈر سٹرنج کی باڈی بھی دکھاتی ہے ڈاکٹر سٹرنج اس کی باڈی کو دخنا دیتے ہیں یہاں سے ہمیں وانڈا کا گھر دکھایا جاتا ہے جس میں اس کے بچے اور وہ خوشی خوشی رہ رہے ہیں لیکن یہ بھی وانڈا کا ایک خواب ہوتا ہے ڈاکٹر سٹرنج وانڈا کی مدد لینے جاتے ہیں لیکن اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے کریچرز جو امریکہ چاویز کے پیچھے تھے وہ وانڈا نے ہی بھیجے تھے کیونکہ امریکہ چاویز کے پاس دیمنشنل پورٹل کی پاور ہے جو وانڈا یوز کر کے اپنے بچوں سے مل سکتی ہے وانڈا کامر تاج پر حملہ کرتی ہے جس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وانگ اور سارے سورسررز موجود ہوتے ہیں وانڈا ان کے بیریر کو توڑ دیتی ہے اور سٹرنج اور امریکہ کا پیچھا کرتی ہے سٹرنج وانڈا کو میرے ڈیمنشن میں ٹرائپ پر آ جاتی ہے وانڈا امریکہ کی پاورز لینے لگتی ہے تو سٹرنج امریکہ کو بچاتا ہے اور وہ الگ الگ ڈیمنشن سے گرتے ہوئے آخر میں ڈیمنشن 838 میں پہنچ جاتے ہیں یہ ڈیمنشن بہت ایڈوانسٹ ہے اور ہریالی سے خیلی ہوئی ہے یہاں پر سب کچھ الٹا ہے اور یہاں پر لوگ ریڈ پر گاڑیاں چھرا دیتے ہیں اور گرین لائٹ پر روک دیتے ہیں یہاں پر بنا ایک میموری لین بینگ دونوں کو اپنے اپنے پاس دکھاتا ہے جس میں ہمیں امریکہ کی امی بھی دکھتی ہیں یہاں پر اس یونیورس کے سٹرنج کا ایک سٹیچو بھی دکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سٹرنج نے اس یونیورس میں تھینوس کے خلاف لڑکے تھینوس کو ہرا کر دنیا کو بچایا ہے اتنے میں یہاں سٹرنج کو اپنا پرانا دشمن مورڈو مل جاتا ہے جو کہ اس کو اپنے ہیٹ کورٹرز لے کر جاتا ہے مورڈو ڈاکٹر سٹرنج کو بتاتا ہے کہ ہر یونیورس میں ایک ڈارک ہولڈ نام کی بک ہے جس سے ڈرین موکنگ کی جا سکتی ہے جب مورڈو ہمیں ڈرین موکنگ کا مطلب بتاتا ہے تو وانڈا وہی سپیل کاش کرتی نظر آتی ہے لیکن مورڈو دونوں کی ڈرینکس میں ڈرگ ڈال دیتا ہے اور امریکہ چابیز اور ڈاکٹر سٹرنج دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں ان دونوں کو مورڈو جیل میں ڈال دیتا ہے اس طرف وانڈا اس یونیورس کی وانڈا پر حملہ کر کے اس کی باڈی پر قبضہ کر لیتی ہے لیکن سیرا جب ڈارک ہولڈ کو ڈسٹرائی کر دیتی ہے تو وانڈا کو ڈرین باکنگ سے ہٹا دیتی ہے وانڈا وانڈا وانڈ کو ٹارچر کر کے اس سے انفرمیشن لیتی ہے اور وانڈ اس کو بتاتا ہے کہ ماؤنٹ گھنڈگور میں سارے سپیلز موجود ہیں تو وانڈا وہاں چلی جاتی ہے اس یونیورس کی کسٹین ڈاکٹر سٹرنج کو بتاتی ہے کہ یہ بیکسٹر فاؤنڈیشن ہے اور پھر سٹرنج کو الیمناٹی کے پاس بلائی جاتا ہے ریڈ ریچرڈز سٹرنج کو بتاتے ہیں کہ یہاں اس کا آنا بہت خطرناک ہے اور اس سے یہ یونیورس تباہ ہو سکتا ہے چارلز سٹیفن کو تیلپتی سے بتاتا ہے کہ ان کے یونیورس میں ڈاکٹر سٹرنج نے تھینوس کو ڈارک میجک سے ہر آیا تھا لیکن پھر بلیک بولڈ کو اسے مارنا پڑا تھا ورنہ وہ کرپٹ ہو جاتا اتنے میں وانڈا آ جاتی ہے اور سارے گارڈز کو مار کر الیمناٹی کے چیمبر میں اینڈر ہو جاتی ہے مسٹر فینٹاسٹک وانڈا کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ نہیں سنتی اور جب بلیک بولڈ اس پر حملہ کرنے کا سوچتا ہے تو وہ اس کا موں جادو سے مٹا دیتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے اور اسی طرح الیمناٹی کے سارے میمبرز کو وانڈا مار دیتی ہے لیکن چارلز وانڈا کو بچانے کے لیے اس کے مائنڈ میں اینڈر ہوتا ہے اور اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وانڈا اس کو بھی مار دیتی ہے سٹرنج امریکہ اور کرسٹین کے ساتھ ایک سٹریک سیکرٹ ڈور پر پہنچ جاتے ہیں جہاں لوک لگا ہوتا ہے سٹرنج کرسٹین کی دی ہوئی واش لگا کر بک آف پشانٹی کو لینے جاتے ہیں لیکن وانڈا ان کو ہرا دیتی ہے اور بک کو بھی ختم کر دیتی ہے سٹرنج اور کرسٹین ایک ڈارک یونیورس میں پہنچ جاتے ہیں یہاں سٹرنج کو سنسٹر سٹرنج ملتا ہے سنسٹر سٹرنج کے فار ہیٹ پر ایک تھرڈ آئی ہوتی ہے دونوں سٹرنج مقابلہ کرتے ہیں لیکن سنسٹر سٹرنج داکٹر سٹرنج سے لڑنے کے لیے اپنی ڈارک ہولڈ استعمال کرتا ہے لیکن ڈاکٹر سٹرنج سنسٹر سٹرنج کو مار دیتے ہیں اور پھر ڈاکٹر سٹرنج ڈارک ہولڈ کو استعمال کرتے ہوئے مرے ہوئے سٹرینج کی باڈی میں ڈریم واؤک کرتے ہیں اور ونڈرگور ماؤنٹین پہنچ جاتے ہیں وہاں کی ڈیم سوڈ کو اپنے یوز میں ڈاکٹر سٹرینج لے لیتے ہیں اور وانڈا سے لڑتے ہیں امریکہ چاوے سٹرینج سے کہتی ہے کہ سٹرینج اسے مار دے لیکن سٹرینج امریکہ سے کہتا ہے کہ اس کو اس پر یقین ہے اور وہ وانڈا کو ہرا سکتی ہے امریکہ وانڈا کو پنچ کرتی ہے اور پنچ کر کے 838 وانڈا کے گھر پہنچا دیتی ہے وانڈا کے بچے اس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں جس پر وانڈا کو ریالائز ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوشی ڈھونڈنے کے لیے خود ویلن بن گئی تھی وانڈا اپنے اوپر ٹیمپل گرا دیتی ہے اور سٹرینج اور امریکہ گھر آ جاتے ہیں مووی کے آخر میں امریکہ کامار تاج میں ایک سورسر بن جاتی ہے اور سٹرینج اپنی گھڑی کو بھی فائنلی ٹھیک کر لیتا ہے اور اپنی زندگی ایکسپٹ کر لیتا ہے لیکن اچانک سے اس کے سر پر سنسٹر سٹرینج کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے مووی کے پوسٹ کریٹ سینز میں کلیہ سٹرینج کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ اس کے ان کارناموں کی وجہ سے ایک انکرزن ہو گیا ہے اور اس کو اس انکرزن کو روکنے میں اس کی مدد کرنی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں